السلام علیکم گائز میں ہوں غلام اسگر اور آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سوچی ایسی فری ویزہ یوٹیوب چینل تو بغیر ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو بڑی نیوز آئی ہے جو بڑی خبر آئی ہے جو امیگریشن کے دوائی امیگریشن کے جو اوفیسر ہیں میجر جرنل احمد الرسائی جو ہیں انہوں نے پریس کونفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ویزے جو ہے اگزیکٹ جو ہے ان کی وجہ کیا تھی جو ہم نے سسٹم اپ ڈیٹ کیا ہے اور کس وجہ سے ویزے جو ہیں نہیں نکل رہے ہیں بین نہیں تھے لیکن وہ وجہ یہ ہوئی ہے کہ جو وہاں پہ کمپنیز ہوتی ہیں جو لوگ ہائر کرتے ہیں ان کا کوٹا ہوتا ہے جو دوائی میں رہ چکے ہیں ان کو پتا ہوگا کوٹا ان کا پاس ہوتا ہے گورنمنٹس کی طرف سے ایکزیمپل آپ کو دے رہا ہوں کہ سو بندے کا مطلب سو وہ ویزہ نکال کے دیتے ہیں لیکن وہ کمپنی والے کیا کرتے تھے وہ دو سو ویزہ نکلوا لیتے تھے سو ویزے پہ بندے کو بلا لیا جو لیگل طریقہ تھا سو پہ ان لیگل طریقے سے ویزٹ پہ بلا لیا اور ان کو وہاں پہ ورک پرمنٹ ایسے ہی جو ایفیک طریقے سے دے دیا اور ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا تو بہت سے کیس آئے ہیں جس میں انڈیا بنگلہ دیش نپال پاکستان سب شامل تھے تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ابھی سسٹم کو اپ ڈیٹ کر دیا تھا یہ جو ہیں انہوں نے امیگریشن کے جو افیسر ہیں میجر جرنل احمد الرزائی انہوں نے جو ہے بیان دیا وقیدہ کونفرنس کی ہے میں نے ویڈیو دیکھی ہے یہاں پہ بھی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا یہاں پہ چلا دیتا لیکن آپ کو پتا ہے یوٹیوب کا جو ہے التروریزم ہے مطلب کوپی رائٹس آ جاتا ہے اور اس میں جو ہے کافی دکت ہوتی ہے اس لیے میں آپ کو اس کا جو سارا نولیج ہے مطلب جو بھی انہوں نے بات کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے شیخ محمد بن زاہد نے بھی جو ہے بیان دیا ہے پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر تھی کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگزیمپل آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے لیبر ویزے کے لیے ابھی پاکستان کے ایک بندے نے اپلائی کیا ایسے سمجھیں میں نے اپلائی کیا ہے اور مجھ سے پہلے انڈیا کے ایک بندے نے اپلائی کیا اور اس سے پہلے بنگلہ دیش نے اس سے پہلے نپال نے تو اب سب سے پہلے جس نے اپلائی کیا اسی کا نمبر آئے گا ابھی چار بندوں نے ایک ہی ویزے اپلائی کر دیا ایک ہی کمپنی کے لیے تو ابھی فرسٹ میرا تو نہیں آ جائے گا جس نے فرسٹ کیا تھا اسی کا ہی آئے گا تو شیخ محمد بن زاہد نے کہا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ویزے جو ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں جن کے سٹک ہو گئے تھے ان کے بھی انشاءاللہ نیکس ویک میں جو ہے نکلنا شروع ہو جائیں گے لیکن جو ابھی اپلائی کریں گے تو اس میں جو ابھی اپلائی کریں گے ان کی اپڈیٹس یہ ہے کہ وہ 24 میں جو ہے جنوری میں یا فروری میں ان کے نکلیں گے چاہے وہ ویزٹ ویزا ہے چاہے وہ لیبر ہے چاہے ورگ پرمیٹ ہے کچھ بھی ہے وہ 24 میں ہی نکلیں گے ابھی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آلریڈی جو ہے ہمارے اوپر کام کا پریشر ہے آلریڈی اتنے ویزے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں ادھر سے کمپنی والے جو ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں بھئی ہمارا سو ویزا ہمارا کھوٹا پاس کر دو یہ وہ اور ادھر سے جو ہے ویزٹ ویزا والے فیملی والے تو سٹیپ بائی سٹیپ کیٹیگریز جیسے جیسے آ رہی ہیں جیسے جیسے نمبر آ رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ لوگ جلدی سے جلدی کلیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک بات یہاں پہ بتا دوں آپ کو کہ سب سے پہلے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا فیملی ویزا کا وہ فرسٹ پہ ہیں اس کے بعد جو ہے مینجر لیول کے وہ ہیں اس کے بعد جو ہے ورک پرمنڈ والے وہ ہیں اور لاسٹ میں جو ہے آگے بھی آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ آتا ہے لیبر لیکن لیبر کے بھی جن کو دو اڈائی ماہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں دو ماہ ہو چکے ہیں ہمارا بھی تک ویزا نہیں نکل رہا ہے ایک ماہ ہو چکے ہیں نہیں نکل رہا ہے تو ان کے لئے انفرمیشن یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ابھی نکلنا شروع ہو چکے ہیں جہاں پہ آپ نے اتنا ویڈ کر لیا ہے پہلے تو بین نہیں تھے لیکن جی بین کی نیوز چل گئی ویزے بین ہے لیکن انہوں نے سسٹم اپ ڈیٹ کیا تھا اس میں بھی ویزے سٹک ہو چکے تھے فس گئے تھے مطلب رک گیا تھا کام ابھی تو لحمدللہ لحمدللہ اچھی خبر ہے کہ ابھی نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں چلو تھوڑا تھوڑا کام ہو رہا ہے لیکن آستہ آستہ آپ کا نمبر آ جائے گا تو کنفیوز مت ہوئے اللہ بھی بروسہ رکھئے اور انشاءاللہ آپ کا جل سے جل جنہوں نے اپلائی کیا ہوئے ان کا بھی ویزا نکل آئے گا جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے اپلائی کرنا ہے ابھی تو ان کا بھی جل سے جل ویزا ان کو مل جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹز اور شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ مت بولیے گا اور ابھی کچھ دنوں کے بعد ہم بھی فری ویزا کے ریلیٹیو بھی ویڈیو شیئر کریں گے جیسے ہی مکمل جو ہے ویزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وقنسیز آئی ہوئی ہیں لیکن ان لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ابھی تک جو ہے آپ ویڈیوز وغیرہ نہ بنائے اور لوگوں کو نہ بتائیے ہمیں سٹاف ریکوائیڈ ہے لیکن ابھی پہلے ہی ان کے پاس بہت ہے اگر ابھی سے بھی وہ اپلائی کریں گے تو بھی ان کے ویزے نہیں نکلیں گے جو فری ویزا والے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارا فری ویزا کے ریلیٹیو چینل ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت سی انفرمیشن ملے گی اور انشاءاللہ فری ویزا بھی ملے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ